اسلام علیکم ساجدہ مجی بنساری کا سلام جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک بنانا لیا ہوا ہے وہ بھی سڑھا ہوا بہت پرانا سا تو جی میں اس سے آپ لوگوں کو ایک نئی چیز بتاؤں گے تو سب سے پہلے میں نے بنانا کے جو پیلز ہیں یعنی چھلکیں وہ اتار لیا ہیں اب ان کو اتار کے میں اس کو الگ سے یہاں پہ رکھ رہے ہوں بہت ہی فائدہ منسی چیز بتاؤں گی پوری ویڈیو دیکھئے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو بنانا کو میں الگ رکھوں گی اور یہ جو اس کے چھلکیں ہیں پیلز ہیں یہ میں یہاں سے نکال دیتی ہوں تو یہ تھوڑا سا پیس میں نے لے لیا ہے اور دیکھ لیجئے اب میں کیا کرتے ہوں میں اپنے ہاتھ کو اس سے رگڑ لیں گے تو تقریب پانچ منٹ کے لیے میں اس کو جو بنانا پیل ہے بنانے کا چھلکا ہے اس سے صاف کروں گی تو اس کو اس کے نیل سے اس کی انگلیاں اس کے بیچ میں آپ اس کو اچھے سے رگڑ لیجئے جیسے یہ سکرب ہو یہ بنانا سکرب ہے تو اپنے ہاتھوں کو ہم اگر یہ اس کی مٹی نکالنا چاہتے ہیں اس کو جو ہے سوفٹ اور نرم اور جو ہے اس کو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں جیسے یہ پوری مٹی جو ہے نا ہمارے ہاتھوں کی یہ اسی کی مدد سے آپ جو ہیں وہ اتار سکتے ہیں ابھی دکھاؤں گے آپ کو یہ میجک کیسے ہوتا ہے یہ پانچ منٹ کے لیے اس چھلکے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو رگڑ لیجئے جس طرح میں کر رہی ہوں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ کر کے اس پورے کو یہ میں نے رگڑ لیا ہے اب اس کو میں نے دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی اب دو تین منٹ ہو چکے ہیں دیکھئے یہ مٹی کیسے ظاہر ہو گئی ہے اب اس کو یہ دیکھئے دوسرے ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو سکرب کیجئے یعنی یہ دیکھئے ایسی مٹی نکلے گی آپ دیکھیں گے کہ پورا ہاتھ جو ہے آپ کا جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اور یہ اسکرب ہم کر رہے ہیں اس کا تو یہ بنانا پیل اسکرب ہے تو دیکھئے یہ جی مٹی آپ کے سامنے نکلی دو منٹ کو ریسٹ کر کے پھر ہم نے اس کو نکال دیا ہے اب یہ دیکھئے مٹی نکل چکی ہے اب یہ اس طرح سے پورا صاف کریں نیلز کو ہاتھوں کو اور ٹیشو پیپر کے ساتھ ہم اس کو صاف کر لیں گے اور کسی اچھے سے سابن کے ساتھ ہم اس ہاتھ کو دوبارہ سے جا کے صاف کریں گے بہت ہی اچھا سا اسکرب ہاتھوں کا آئے یہ تو بنانا کے ساتھ میں نے بنایا ہے اگر اسی پی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں